رحمہ الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the transmission of bowl ناظرین لمحہ بلمحہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں transmissions کر رہے ہیں پاکستان میں elections کے بعد اب تک ہونے والی صورتحال پر کون کس سے مل رہا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے کتنی پارٹیز کا official result آ چکا ہے election commission نے کتنے results روک دیئے ہیں کون سی ملاقات کیا رنگ لائے گی سب سے بڑی کرسیوں پر نظر ایوان صدر میں کون جائے گا وزیراعظم کی کرسی کس کے پاس جائے گی کل تک آنے والی اطلاع کے مطابق پاکستان مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی خاص development نہیں ہوئی آج دوسرا round of dialogue ہوگا جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب اسلام آباد سے لاہور واپس پہنچ چکے ہیں یہ اہم ملاقات ہوگی اس اہم ملاقات میں کیا اہم نتیجہ نکلتا ہے سننے میں یہ آیا ہے کہ کوشش یہ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی خبر شاید یہ ہے میں کنفرم تو نہیں کر سکتی ذرائع سے ہی آپ کو بتا سکتی کیونکہ بازگشت یہ ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی کیمپین کو مردے نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی نظریں وزیراعظم کی کرسی پہ ہے اب یہ معاملات کیسے تیہ ہوتے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این جو اس الیکشن میں جتنی سیٹس لائی ہے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ کم وہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں اب دو بڑی پولٹیکل پارٹی پر ایک بڑی پارٹی نے تو مینڈٹ لے لیا ہے وہ جیت کر سامنے آ گئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کوئی ان سے رابطہ نہیں کر رہا اور وہ بھی شاید کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تو حکومت کے حوالے سے پاکستان میں تین دن ہو گئے ہیں اور بڑا ڈیڈ لاک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کتنا کنسیٹ کرے گی کیا میاں محمد نواز شریف صاحب وزیراعظم کی کرسی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کی کانڈیڈیسی کو کمپلیٹلی فائنل کر دیا گیا ہے ان کے ان کی کور کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے ان کی لوگوں کا یہ فیصلہ ہے تو شاباز شریف صاحب کہاں فٹ ہوں گے اور زرداری صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی نظریں بھی صدر کی سیٹ پر ہیں مولانا صاحب سے بھی بات چیت ہوگی اور سب سے بڑی پارٹی بیکٹ انڈیپنڈنٹس تحریک انصاف کس طرف جائے گی سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی کمیٹیز بنا دی ہیں تمام صوبوں کے لیول پر اور کے پی کے اندر الیکشن سویپ کرنے کے بعد وہ اپنے چیف منسٹر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ لابینگ بھی شروع کر چکے ہیں